بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعوں سے متعلق موقف آہل جنت کے دیدار سے متعلق جو ہے اہل سنت کا عقیدہ اور ان کا بیان ڈاکٹر زاکی نائکہ ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں صحابہ اکرام خلفائر عاشدین کے متعلق شیعہ سننی مفاہمت سے مداری ڈاکٹر آسرار کا کہنا ڈاکٹر آسرار کا یہ کہنا کہ میں تمام اولیاء میں امتیوں میں سب سے اوشہ حضرت علی کو مانتا ہوں شیعوں کا عقیدہ ہے وہ بکر عمر فاروق اور عثمان غنی سب سے اوشہ ہے تمام کا اتفاق ہے قرآن عبیس کی دلیل ہے خود حضرت علی یہ مانتے تھے تو ان کا موقف حضرت علی کے موقف کے بھی خلاف ہے تو میں چاہتا تھا کہ ان تمام چیزوں کو اس ایک آیت میں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی اللہ نے کیا زبردست تعبیر اختیار کی ہے اگر سمجھنا چاہیں تو ایک ایک جملے میں آدمی چونک جائے چونک جائے گا کہ اگر میں بیدت کو اختیار کر رہا ہوں اگر میں حق کے مقابلے میں باطل پر چل رہا ہوں سنت اور اہل حق کے طریقے کو چھوڑ رہا ہوں کہہ رہے لوگ ناراض ہو جائیں گے ابھی نماز صحیح طریقے سے پڑھنے لگوں کو تو لوگ بور کریں گے تو لوگوں کا سوچ کے آپ غلط طریقہ اختیار کی ہو جو آپ جانتے ہیں سنت کے خلاف ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سباہ آگئے اس میں منافقین کے پوری رویش آگئی سچ کو چھوڑ کر جھوڑ بوڑ رہے وعدہ کے پورا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی کر رہے حلال کو چھوڑ کر حرام کھا رہے سنت کو چھوڑ کر بیدت اختیار کر رہے اہل حق کا ساتھ نہیں دیتے اہل باطل کا ساتھ دے رہے وہ سب آگیا کس میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں زلالت خریدی آپ پیسہ لے کے جاتے ہیں کسی دکان پر ایک سامان خریدتے ہیں اگر آپ نے سو روپیے کی ایک چیز خریدی اور آکے بتاتے ہیں کہ دیکھئے میں نے یہ سو روپیے کا لیا ہے تو آپ کو کوئی بلتا ہے ارے تم تھاک لیے گئے مجھ سے بلتے میں اسی روپیے میں دلا دیتا ہے تو بیس روپیے آپ نے زیادہ دے دیا یہ کونسی چیز جو آپ کے استعمال کی ہے چیز صحیح ہے اس کے بارے میں دس روپے بیس روپے زیادہ ہو گئے تو کہتے ہیں کہ آپ نقصان اٹھا بیٹھے ہے نا یہ ہیرہ دے رہا ہوں اور اس ہیرے کے مقابلے میں ایک پراشکک کا کوئی سامان لے لے تو اس کو کیا کہیں گے شیق عبدالرمان بن ناصیر اس سادی نے کہا کہ کوئی دینار دے اور درہم لے لے تو بے وقوف کہیں گے میں اس سے آگے کہتا ہوں آگے کہ درہم بھی تو فائدہ مند چیز ہے یہاں گمراہی فائدہ مند چیز نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی ہیرہ دے لے بہت قیمتی چیز ہے آپ کا گھر دے لے اور پلٹ کے کیا لیتا ہے کچھرہ لے 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 گوبر لے لے انسانی فضلہ لے لے گندگی لے لے اس سے فائدہ نے بھلکہ نقصان ہونا ہے نشے کی چیز لے لے ایسی چیز لے لے جو آپ کے لئے نقصان دے تو آپ ایک کروڑ روپیاں دے لیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی کچھرہ دے لے گٹر میں سے نکال کے آپ کو گٹر کا پانی دے لے کہ یہ لوگ بہت اچھا ہے مبارک پانی ہے متبرک ہے کچھ بھی بول کے دے دے تو آپ اگر ہیرہ دے کے گٹر کا پانی لے رہے ہیں تو آپ کتنے چالاک ہیں قرآن کہہ رہا ہے منافق اتنے چالاک ہیں ہدایت جو سب سے قیمتی چیز ہے دنیا میں اس کی کوئی قیمتی نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے جان دی جا سکتی ہے گھر قربان کیا جا سکتا ہے گھر رشتے دار چھوڑے جا سکتے ہیں ہدایت اتنی قیمتی جیز ہے ایمان ہدایت توحید سب سے قیمتی لیکن اس کو قربان کیا کس چیز کے لئے گمراہی کے لئے منافقت کے لئے شرک کے لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے غلط مسئلہ کو پھیلانے کے لئے غلط منحج کو پھیلانے کے لئے جتنے لوگ غلط منحج پھیلانے کے لئے جانتے ہیں کہ قرآن عزیز دین ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن عزیز یہ ہے وحدت الوجود کفرہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے آپ کہ بھئی ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بیان کیا تو قرآن عزیز کی کیوں مانے ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں تو آپ تو مدخلی ہیں آپ تو فلاں ہیں آپ تو ڈبا ہے لہٰذا آپ کے موہ سے قرآن عزیز بھی نہیں مانیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں منافقین کے گمراہی خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے میں قرآن عزیز آپ کو مل رہا ہے نئی مان رہے ہیں کیا لے رہے ہیں آپ گھٹیا چیز لے رہے ہیں بلکہ نقصان کے چیز لے رہے ہیں تو آپ سے بڑا وہ جو سو روپے کی چیز اسی اسی روپے کی چیز سو روپے میں لگایا ہے اس نے کوئی نقصان خاص نہیں اٹھایا دینار اور دیرہم میں بھی دیرہم کو چلو نقصان تو اٹھایا لیکن وہ بھی پا فائدے کی چیز ہے لیکن آپ تو گوبر لائے ہیں بلکہ میں کہوں گوبر بھی کچھ پائدہ دیتا ہے ایسی چیز لاتے ہیں جو نقصان دیتا ہے سب سے قیمتی چیز کو دے کر سب سے بری چیز کو خریدا لیا یہ منافقین نے لیکن فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتْهُمْ تو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتا ہے آگے مثال بہت پیاری ہے لیکن اب میں بیان کرو تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا ایسے ہی کچھ لوگوں تکلیف ہو رہی ہوگی میں معافی چاہتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائیں منافقت کی وہ ساری شکلیں جو آج جانے ان جانے ہم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ ان صفات زمیمہ یہ اللہ کی ناپسندیدہ یہ صفات ہیں پر اور دیوار ہمیں ان سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانے کی توفیق ادا فرمائیں